ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس میں حتمی فیصلہ نہ سنانے کا حکم امتنا ختم ٹرائل کورڈ کا دستاویزیات نہ دینے سے متعلق فیصلہ کل ادم قرار اسلام آباد ہائی کورڈ نے بانی پی ٹی آئی کی دستاویزیات فراہمی کی درخواست منظور کر لی نیب نے اگزیگریف بورڈ میٹنگ کی دستاویزیات کمرہ عدالت میں مکلہ کو دے دی ادھر ایڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بغیر کار روائی ملتوی پی ٹی آئی کی جانب سے بیریسٹر علی زفر پیش استدا کی کہ بکلہ صفائی ہائی کورڈ میں مصروف ہیں سمات ملتوی کی جائے ایت اصابہ دالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے سمات 23 اگز تک کے لیے ملتوی کر دی بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی گرفتاری غیر قانونی قرار دینے کی درخواست نے خارج توشہ خانہ کے اس میں کال آف نوٹس کے خلاف درخواستے بھی مسترد نیپ روسیکیوٹر نے مواقف اختیار کیا کہ توشہ خانہ ریفرنس فائنل ہو چکا ہے اب آپ ان کے پاس زمانت بادس گرفتاری دار کرنے کا اختیار ہے عدالت نے بانی کے وکیل سے کہا آپ زمانت بادس گرفتاری کے لیے نیپ کورٹ سے رجوع کریں ایک طریقہ کار کے تحت چیزیں آئیں اور چلی ہیں اس کیس کو ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے تحریک انصاف کی انٹرپارٹی انتخابات ناقابل قبول سیاسی جماعتوں کی فہرست میں پی ٹی آئی موجود چیرمن کا خانہ خانہ الیکشن کبیشن نے ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری کر دی 166 جماعتیں ریجسٹرڈ مسلمی گنون کے انٹرپارٹی انتخابات قبول نواز صریف کو صدر تسلیم کیا گیا محمود خان کو ایٹی آئی پارلیمنٹیرین کے صدر لکھا گیا جماعت اسلامی کے نئے امیر کا نام بھی اپ ڈیٹ کیا گیا وزیر داخلہ بلوچستان زیا لانگو ڈین آڈیفائے الیکشن ٹربیونل نے گزق اور جوہان کے ساتھ پولنگ سٹیشن پر دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا وزارت داخلہ کا قلمدان کا لطمق قرار زیا لانگو کے خلاف میر سعید لانگو نے الیکشن ٹربیونل میں انتخابی عذرداری دائر کی تھی اگر آپ کے پاس ایک سے دس مرلے تک کی زمین ہے تو آپ کو پندرہ لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی میکسیمم جو اگر آپ نے پندرہ لاکھ کرزہ لیا ہے تو آپ کی میکسیمم جو قسط بنتی ہے وہ چودہ ہزار روپے کوئی سروس چارج نہیں ہے وہ بھی ہم دیں گے انشاءاللہ کوئی ٹیکس نہیں ہے کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کوئی سودھ نہیں ہے ناکول ٹیکس اور ناہی خوفیہ چارجز وزیرالہ پنجاب کا گھر کی تعمیر کے لیے پندرہ لاکھ روپے تک بلا سودھ کرزہ دینے کا اعلان مریم نوازشریف نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کا افتتا کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا پنجاب ہر کام میں لیٹ کر رہا ہے ہمیں دیکھ کر لوگوں کی دوڑے لگی ہوئی ہیں میں پچھلے پانچ ماہ سے آرام سے نہیں بیٹھی دن میں مسلسل سولہ گھنٹے کام کرتی ہوں بجلی بلوں میں پنتالیس ارب روپے ریلیف دے رہے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا سولر پروگرام لانے کا بھی اعلان کر دیا پنجاب حکومت نے پنتالیس ارب روپے ایک جگہ خرچ کر دی ہے یہ رقم صحت کے میار بہتر کرنے کے لیے خرچ کی جا سکتی تھی ایسا ہوتا تو غزائیت میں کمی پولیو فری پاکستان اور دیگر مسائل حل ہو جاتے میر کراچی مرتضہ وحاب کی پنجاب حکومت کے ریلیف پیکچ پر ایک بار پھر تنقید بولے سستی بجلی کے لیے نئے منصوبے لگا رہے ہیں تین ہزار دو سو پچاس میگا وارڈ سستے کوئلے سے بجلی بنائیں گے لیبر پختنخواہ حکومت کی پنجاب پولیس افسران کو جاتی عمرہ بلانے پر تنقید مشیر اطلاعات برستر سیف کہتے ہیں وزیراعلا پولیس افسران کو جاتی عمرہ بلا کر تائیناتی کے فیصلے کرتی ہیں بعد میں انہی افسروں کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جاتی عمرہ میں تائیناتی شریف خاندان کا پرانا وطیرہ ہے یہ پرانے پٹواری ذہنیت کے کے ساتھ حکومت چلا رہے ہیں پولیس اکام کی تائیناتی کا واحد میریٹ پی ٹی آئی کو دبانا ہے مینڈیٹس چوروں سے تمام مظالم کا بدلہ لیا جائے گا ملین نواز دو حکومتوں کے ساپر بری طرح سوار ہے مفتدوی آتی بائکس کو سکولرشپ کے بعد اپنا گھر منصوبہ لانچ کر دیا ایک شخص نے ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاغ گھر دینے کا وعدہ کیا پھر اس سے مکر گیا ایک جماعت تین سال سے سندھ میں صرف اکیس لا گھر بنانی کے لان کر رہی ہے وزیر اطلاع تنجاب عزمہ بخاری کی سندھ اور کے پی حکومت پر تنقید کہتی ہیں مریم نواز کا کام بول رہا ہے مخالفین صرف جھوٹا پروپاگنڈا کر رہے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش پہلے ٹیسٹ میچ میں مدد مقابل پاکستان کی بیٹنگ جاری چودہ رنز بار ایک کھلاڑی آؤٹ بارش کے باعث میچ ساڑھے چار گھنٹے تحقیق کا شکار ہوا پہلے دن کا کھیل محدود کر دیا گیا آج صرف اٹھالیس آورز کرائے جائیں گے پہلے دن کا کھیل شام چھے بجے ختم ہو جائے گا آورز پورے نہ ہوئے تو آدھے گھنٹے کا مزید بک دیا جائے گا قومی ٹیم چار پیسرز کے ساتھ میدان میں بنگلہ دیشی ٹیم تین بالرز اور دو آل راؤنڈرز کے ساتھ کل رہی ہے نونو ٹیموں کے کپتان جیت کے لیے پورا زمان مونسون بارشوں کا سلسلہ نا تھم سکھا صبح صویر اسلام آباد اور آول پنڈی میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے لاہور میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جہلم گجناوالا سیالکوٹ اور بھکر میں بھی برسات ہوئی اٹاک اور مری میں بوندہ باندھی ہوئی کرک اور بنو سمید قیبر پرکنونکہ کے کچھ علاقوں اور آزاد کشمیر میں بادل برسے ولوچستان میں جعفر آباد، نصیر آباد اور صحبت پور میں مصلہ دھار بارش سے جلدھلیک دریائے چناب کی سطح میں مسلسل اضافہ دریائی علاقوں کے رہائشیوں کو فلڈ وارننگ جاری کئی ایکڑ پر کاشت فصلیں بانی کی نظر ہو گئی جیک اب آباد میں گڑی خیرو میں بڑے رقبے پر کاشت چاول کی فصل خراب دادو کے علاقے کچھو میں انفرسٹرکچر کو نقصان ہوا آج بھی بالائی قیبر پختونقہ میں پر کہیں تیز کہیں ہلکی بارش متوقع ہے کراچی، جیک اب آباد، دادو، جامشوروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی بھی ہے ملک میں بجلی کے مسائل ہیں ان کا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرکول کوہلا پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے ہر پاور پلانٹ سے تین ہزار میگا وارٹ سے زائد بجلی پیدا ہو رہی ہے جو سب سے سستی ہے یہاں سے پیدا ہونے والی بجلی براہ راست نیشنل گرڈ میں جاتی ہے مراد علی شاہ کی لاہور کے ساتھ میں اسے ملاقات میں گفتگو کہا تھر اور صوبے کے ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو کر رہے ہیں مراد علی شاہ نے کہا بلاو البھوٹو کے ویجن کے مطابق ترقیاتی کام ہو رہا انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ تقنیقی ہے حلفاً کہتا ہوں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ انٹرنیٹ سستو کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رہے گزشتہ الیکشن تو میں نے بھی اسد قیسر کو ووٹ دیا ہے چیئرمن پی ٹی اے کا قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کے اجلاس میں بیان کہا حکومت جب بھی سائٹ لوگ کرنے کا کہتی ہے وجہ پوچھے بغیر عمل درامت کے پابت ہے جب بھی حکومت کا آرڈر ہو انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں فائر وال پی ٹی آئی حکومت کا فیصلہ قرار دینے پر عمر ایوب اور چیئرمن پی ٹی اے کی تلقلامی عمر ایوب نے کہا کہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ سابق وزیر آزم نے فائر وال لگانے سے انکار کیا تھا فیریک انصاف کے اسلامباد جلسے کے لیے تیاریاں جاری ہے رکن اسمبلی کو ایک ہزار ورکرز اور سو گارڈیوں کا کافلہ لانے کا ٹاسک دے دیا وزیر آلہ ہاؤس پیشاور میں گزشتہ روز ہونے والے جلاسوں کی ادرونی کہانی سامنے آگئی پارٹی زرائے کے مطابق گارڈیوں کا خرچہ پارٹی برداشت کرے گی کھانے اور پانی کا انتظام متعلق رکن اسمبلی کے ذمہ ہوگا حرپختن خواہ کے تمام ارکان کو شرکت کی ہدایت اجلاس میں تمام ارکان سے حلف ناموں پہ دستخط لیے گئے اجلاس میں شکیل خان کا بھی ذکر علیہ منگنڈا پور نے کہا کسی کے پاس کرپشن کے ثبوت ہیں تو سامنے لائیں بے جا تنقید سے گریز کیا جائے میرے لئے کابینہ میں ارکان کی کمی نہیں شکیل خان کے بعد بھی وزیر بننے کے لیے قطار میں ارکان کھڑے ہیں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی سادولہ بلوز کے رکنیت برقرار سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا مسلمی قنون کے علی گوھر بلوز کی اپیل خارج علی گوھر کے وکیل دوبارہ گنتی کے درخواست متعلق ریکارڈ پیش کرنے سے قاسر جسٹیس نئی مختر افغان نے رماغ دیئے ریکارڈ سے کہیں ثابت نہیں ہو رہا کہ دوبارہ گنتی کی درخواست نو فروری کو آگئی تھی جس کاغذ پر انصار کر رہے ہیں اس پر بھی تاریخ درج نہیں ریٹرننگ افسر نے کہا دوبارہ گنتی کی درخواست بعد میں ذہن میں آنے والی سوچ ہے ریکشن کوریشن نے بھی کسی درخواست متعلق لاعلمی کا اظہار کیا لیگی امیدوار نے نیس ستانویں پھل فیصل آباد میں دوبارہ گنتی کی درخواست دار کر رکھی ہے